اتر پردیش سرکار کتنا بھی کہے کہ کانون ویوستہ پہلے سے صدری ہے کانون ویوستہ اب الگ لیول پہ ہے اور اتر پردیش میں لوگ اب خود کو سرکشت محسوس کرتے ہیں لیکن یہ بھی سچا ہی ہے کہ اتر پردیش میں جو کرائم ہے وہ پہلے سے بڑھے ہیں اور کم نہیں ہوئے اتر پردیش میں ہر دن کرائم بڑھتا ہی رہتا ہے چاہے کسی کے بھی خلاف ہو اور تو اور پولیس والوں کے خلاف بھی کرائم بڑھ رہا ہے اتر پردیش میں پولیس والوں کے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے انکاؤنٹر کرنے چاہتے ہیں اور اپرادی بھی کروس فائرنگ کرتے ہیں تو ایسے میں کئی پولیس والوں کی جان ہر سال چلی جاتی ہے لیکن آگرہ سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پہ دروگا کے گلے میں گولی لگنے سے ان کی موت ہو گئی اور دراصل میں ہوا یوں تھا کہ دو بھائیوں کے بیچ جمین کو لے کر جگڑا تھا ایک بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور ایک بھائی اکیلا اور ان کے بیچ میں جمین کو جھگڑا تھا کچھ کیونکہ وہ تیہائی میں جمین بٹی ہوئی تھی اور ایک بھائی چاہتا تھا کہ آدھی آدھی جمین بٹے اور جب پولیس چوکی میں خبر ہوئی کہ ایک گاؤں میں اس طرح سے جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک بھائی تو تمنچہ لہرہ کر دوسرے بھائی کو مارنے کی دھنکی دے رہا ہے کوئی بڑی گھڑ نہ ہو سکتی ہے تو دھروگا جی پہنچے کھیت میں وہاں دیکھا کہ مجدوروں اور لوگوں کی بھیڈ لگی ہوئی تھی اور ایک شخص تمنچہ لہرہ رہا تھا تمنچہ لہرانے والے کو دیکھ کر دھروگا جی گصہ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے سامنے کوئی تمنچہ لہرہ رہا ہے جاہر سی بات ہے تمنچہ رکھنا ویسے بھی عوید ہے تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے اور جیسے وہ دھوڑے تو ایک کے کھیت میں دھوڑ لگائی تب ہی تمنچے والے نے تمنچہ چلا دیا اور وہ گلے میں جا کر لگا تو دھروگا کا نام تھا پرشان تیادو اور ان کو بچائے نہیں جا سکا ماتر پیتیس سال ان کی عمر تھی پیتیس سال کی عمر میں اپنی جان گوا دی ایک مجرم کو پکڑنے کے چکر میں یوپی سرکار نے پچاس لاکھ محب جتیا ہے پریوار کو سرکاری نوکری بھی ملے گی لیکن جاہر سی بات ہے اس طرح سے جو کرائیم بڑھ رہی ہیں اور لوگ بلکل بھی نہیں ڈر رہے پولیس پر بھی حملہ کرنے میں تو سوال تو اٹھتے ہی ہیں کہ جب پولیس ہی سرکشت نہیں ہے تو عام جنتہ کہاں سے سرکشت ہوگی اور یہ سوال ایسے ہیں ان کا جواب بھی دیا جانا چاہیے ان سوالوں سے بچا نہیں جا سکتا ابھی کچھ دن پہلے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کتنے مہینے ہوئے جب وکاس دوبے والا کیس ہوا تھا اور وکاس دوبے نے کتنا نیڈر ہو کے ادھگاریوں تک پہ پولیس کے بڑے اوفیسرز پر تک پہ گولی چلا دی تھی اور اب یہ کیس ہوا ہے جہاں پہ دروگا پر گولی چلی ہے اس کے علاوہ اس بیش میں بھی کتنے کیس ہوا ہیں ایک بار شراب مافیاوں نے پولیس والوں کو بندگ بنا لیا تھا اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہی کاران ہے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں یوپی سرکار میں اتر پردیش میں قانون ویوستہ کو لے کر چاہے سرکار کسی کی بھی رہے اور یہ قانون ویوستہ ہے اتر پردیش کی سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی اور یہ کس دن سدھرے کی اس کا انتجار ہر کسی کو ہے کیونکہ اتنی سرکاریں بدل لی اتر پردیش میں اگر کچھ نہیں بدلتا تو وہ اپرادیوں کا ڈر اپرادی دوسروں کو ڈرہا کر رکھتے ہیں یہاں تک کی کئی علاقے تو ایسے ہیں وہاں پر پلس بھی اپرادیوں سے ڈر کے ہی رہتی ہے اور اپرادیوں کے علاقے میں جاتی بھی نہیں تو چلیے دوستو میں چینوں دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے دا چودھری کے ساتھ جیم آتا دی